موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے آلو کی کتلیاں یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے جو کہ جھٹ پٹ بن جاتی ہے ویسے تو آلو کی کتلیاں سب ہی گھر پر بناتے ہیں سب کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن میں کیسے بناتی ہوں یہ ریسیپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جانے ہوں یہ ریسیپی میری ایک بہت ہی کلوز فرینڈ کی ہے جو کہ میں نے ٹرائے کی بہت ہی زبرتست بنتی ہے تو یہ ریسیپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لئے سب سے پہلے ہم آلو لیں گے آلو کو میں نے چھیل لیا اور دھوکے میں نے رکھا ہوا تھا اب ہم اس کے سلائسز کٹ کر لیں گے اس طرح کر کے بہت زیادہ پتلے بھی نہیں بہت زیادہ موٹے بھی نہیں اب ہمیں ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں آلو ڈال کر گرم کریں گے فلیم ہم نے میڈیم پر رکھنا ہے اور جب آل گرم ہو جائے تو ایک ہی کر کے ہم نے اس میں آلو کی کٹلیاں ایڈ کر لینی ہے ایک ہی کر کے ہم نے اس لئے شامل کرنی ہے تاکہ یہ آپس میں جوڑنا جائے تو اس طرح الگ الگ سے ہم نے اسے رکھنا ہے اور ایک ہی کر کے ہم اس میں شامل کرتی جائیں گے اور ایک سے دو منٹ پکنے کے بعد ہم اس میں نمک کا میکسر شامل کریں گے ایک ٹی سپون پانی ہے جس میں کوارٹر ٹی سپون میں نے نمک ایڈ کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے کوک کریں گے یاد رکھیں کہ بہت زیادہ چمچ آپ نے اس میں نہیں چلانا بہت زیادہ چمچ آپ چلائیں گی تو کتلیاں ٹوٹ جائیں گی تو اسی طرح ہم نے اسے کوک کرتے جانا ہے اور جب تک کہ اس کا کلر گولڈن نہ ہو جائے ہم نے اسے فرائے کرنا ہے کتلیاں ہماری پک جانی چاہیے اور گولڈن ہونی چاہیے تو جب یہ گولڈن ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم اسے چھلنی میں نکال لیں گے اور سائٹ پر رکھیں گے اسی طرح ہم ساری کتلیاں بنا لیں گے یاد رکھیں کہ ایک دم سے آپ نے کافی زیادہ ایڈ نہیں کرنی بس جب آپ دیکھیں کہ کڑھائی میں اور جگہ نہیں ہے تو آپ ہاتھ روک لیں یعنی کہ دو سے تین بیچز میں آپ اسے فرائے کر سکتی ہیں تو اسی طرح ہم ساری کتلیاں فرائے کر کے نکال لیں گے اور اسی کڑھائی میں ہم تقریباً ایک چوتھائی کپ آئیل رہنے دیں گے اور اس میں ہم سوٹھ مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون یا پھر ایک ٹی بل سپون ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ چاہیں تو آپ کو ٹیوی لال مرچ بھی ایڈ کر سکتی ہیں اب ہم اس میں اجوائن ایڈ کریں گے یہ بھی میں کورٹر ٹی سپون اس میں شامل کریں ہوں لیکن یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتی ہیں یہ زیرا ہے سفید زیرا یہ بھی میں اس میں ایک ٹی سپون ایڈ کروں گی لیکن یہ بھی اوپشنل ہے اگر آپ اسے سکپ کرنا چاہتی ہیں کسی کو نہیں پسند ہوتا اس کا ٹیسٹ تو آپ اسے اس کے بھی کر سکتی ہیں یہ صرف تین مسالوں کے ساتھ جو میری فرینڈ تھی انہوں نے بنائی تھی زیرا اور جو سائٹ پہ اجوائن ہے یہ میں اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ایٹ کر رہی ہوں اب میں اس میں دو ٹی سپون کوٹی ہوئی اٹھا ہوا دھنیا شامل کروں گی جو سابو دھنیا ہوتا ہے اسے میں نے کوٹ لیا ہے ٹو ٹی سپون بھر کے میں نے وہ ایٹ کیا ہے اور آدھا ٹی سپون میں اس میں ہلدی پاورڈر شامل کروں گی تو اگر آپ چاہیں تو آپ اسے ہلدی پاورڈر دھنیا اور سرکھ مرچ کے ساتھ بنا سکتی ہیں اور اگر آپ کو ایکسٹر ٹیسٹ چاہیے زیرے کا تو آپ اس میں زیرا اور جوائن بھی ایٹ کر سکتی ہیں ایک سے دو منٹ ہم اسے میڈیم ہیٹ پر فرائے کریں گے مسالہ جلنے نہ پائے اب ہم اس میں باریک چاپ کی ہوئے ٹیماتر شامل کریں گے دو سے تین ادد ہری مرچے میں نے لیے ہیں اور دو ادد میں نے ٹیماتر لیے ہیں جیسے میں نے باریک چاپ کر لیا تھا دو سے تین منٹ ہم ایسے ہی سے فرائے کریں گے اور اس کے بعد فلیم لو پر کر کر ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے تو قریباً پانچ چھ منٹ یا جب تک ٹیماتر اچھے سے گل نہ جائیں نرم نہ ہو جائیں تو یہ ٹیماتر گل چکے ہیں اس طرح کر کے ہم اس میں چمر چلاتے جائیں گے تاکہ ٹیماتر جو ہیں وہ اچھے سے اس میں نرم ہو جائیں گل جائیں اور جب ٹیماتر گل جائیں تو اب ہم اس میں آلو کی کتلے شامل کریں گے اسی طرح ایک ایک کر کے آپ نے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے کیونکہ یہ آپس میں چپکتی بہت جلدی ہے تو اس لیے آپ نے بہت ہی احتیاط سے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے اس طرح ایک ایک کر کے اور اس کے بعد ہم نے اسے تقریباً دو سے تین منٹ فرائے کر لینا ہے آہستہ آہستہ چمر چلاتے ہوئے ہم نے اسے دو سے تین منٹ فرائے کر لینا ہے اسی سٹیج پر آپ اس میں نمک چیک کر سکتی ہیں کیونکہ سٹارٹ میں ہم نے آلو میں نمک ایڈ کیا تھا تو اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتی ہیں نہیں تو جو آلو میں ہم نے ایڈ کیا تھا وہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے تو یہ ہمارے آلو کی قتلیں تیار ہیں اب ہم اسے پلیٹ میں نکال کر سرف کریں گے اس کے اوپر آپ ہرہ دھنیاں ڈال کر سرف کریں ساتھ میں آپ اس کے اوپر لیمو کا رس بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو آپ اسے پراتھوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتی ہیں اور بچوں کو بنا کر دے سکتی ہیں یہ بہت ہی لذیذ بنتے ہیں بہت ہی جھٹ پڑ بنتے ہیں تو آپ اسے بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے میری ریسیپیز کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور سائٹ پہ جو بیل آئیکن ہوتا ہے اسے ضرور پرس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسے دیکھ سکے اللہ حافظ